پاکستان اور ترکی کے تعلقات سیاسی تبدیلیوں سے بالاتر سات دہائیوں سے دونوں ملک ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ترک سرمایہ کار پاکستان میں وسیع مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیراعاصم شہباز شریف کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو مسئلہ کشمیر پر پاکستانی مواقع کی حمایت پر ترک قیادت سے اظہار تشکر وزیراعاصم شہباز شریف کا تین روزہ دورے پر آج ترکی جانے کا پروگرام سہزر طیب ارتوان سے ون آن ون ملاقات شیڈیول دونوں ممالک میں دو طرفہ امور، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی وزیراعاصم شہباز شریف کی زیر صدارت، وفاقی، کابینہ کا اچلاس ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور پیٹرولی مصنوعات میں اضافے کے اثرات کا بھی جائزہ عوام کو ایک اور زوردار چھٹکا مرشلی تین روپے نینانوے پیسے فی یونٹ مہنگی، نیفرا نے منظوری دیتی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول، پرائس ایڈجسمنٹ کی مطمی کیا گیا سارے فین پر اکاون ارب سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا گرمی میں لوڈ شیڈنگ، دوہرہ، عذاب، زندگی خراب، لاہور، فیصلہ باد، کراچی، فویٹا سمیت کئی شہروں میں وشلی کا شدید بہران، شہری علاقوں میں آٹھ سے دس، زہاد میں بارہ گھنٹے بطی بند معاملات زندگی متاثر، لوگوں کو شدید مشکلات ملک پھر میں وشلی کا شارٹ پال سات ہزار میگا وارٹ پر پہنچ گیا وشلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار دو سو میگا وارٹ، طلب اٹھائیس ہزار دو سو میگا وارٹ وشلی چوریوں اور نقصانات پلے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں زیادہ پال آف امران انڈی چوک ہو چکا آئین شکن اور اطلیہ کی توہین کے مجرم سپریم کورٹ سے کس مو سے کیا مانگ رہے ہیں عدالت کی کندھا استعمال کرنے کی مضموم سازج بھی فتنہ مارش کی طرح ناکام ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ سے امران خان نے ماضی میں 126 دن دھرنا دے کر ملک کو نقصان پہنچایا اب یہ احتجاج کر کے خیبر پاکن کا حکومت کے وسائل استعمال کر رہی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی یوٹن کے ماہر ہیں یہ صبح کچھ اور شام کو کچھ کہتے ہیں عوام نے انہیں مسترد کر دیا انجینئر امیر مقام آزادی مارش شرکہ کے پاس اسلحہ تھا امران خان کا اعترام سو فیصد یقین تھا کہ گولی چلنی ہے ہمارے لوگ بھی تیار ہو گئے تھے جانوں کے زیا کے خدچے پر احتجاج ختم کر دیا ملک میں انتشار کی طرف جا رہی ہیں پی ٹی آئی چیئرمن گوانر کے حلف اٹھاتے ہی آرٹھ اپنی پنجاب کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا وزیراعلا حمزہ شہباز کی تقریب میں شرکت سلمان رفیق، ملک احمد خان، ٹانا محمد اقبال، علی حیدر گلانی، عطا تارر، عویس لکاری، حسن مرتزہ، چہدری بلال اسکر، صوبائی وزرام شامل وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کو احدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات سپریم کورٹ کے حکم کے بعد منہر فراقین کا ووٹ شبار نہیں ہوگا عدالتی فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوگا بیریسٹر علی سفر کے دلائل لانگ مارچ میں توڑ کھوڑ پولیس پر تشدد اور سرکاری املاک کو نقصان پہچانے کا کیس یاسمین راشد، میاں محود و رشید اسلام اقبال کی گیارہ جون تک زمانت منظور لاہور کی سیشن عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا گراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا افتتاح پہلے مرحلے میں سات سٹیشنز پچاس ایمولینسز استعمال ہوں گی عوامی مفادات کے منصوبے زندہ حکومت کی پہلی ترجی ریسکیو سرویس باقی اصلاح میں بھی جلد شروع ہوگی وزیرعالہ مراد علی شاہ پنجاب نے خات کی زخیرہ اندوزی اور گراہ فروشی کے پوری سد باپ کا حکم انتظامیہ کاشتکاروں کو کنٹرول نلخ پر خات کی فرہمی یقینی بنائے مہنگی خات بیشنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے وزیرعالہ حمدہ شہباز سرکاری حد سکیم کے لیے اخراجات کا اعلان پنجاب خیبر پختونخواہ کے آسمین کے لیے آٹھ لاکھ سن بلوتستان کے لیے سات لاکھ اکانوے ہزار مقرر تاخیر سے تفصیل دینے پر پی آئی اے کا آج سے شیڈیول فلائٹ آپریشن ایک ہفتے کے لیے ماخر اور پاک سری لنکا ویمن وانٹے سیریز ٹرافی کی رنمائی قومی کپتان بسمہ ماروخ اور مہمان ٹیم کی کپتان کا فوٹو سیشن دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ کل کرا سکتا ہے